ارشد شریف کیس میں اہم پیشرف سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا سینئر صحافی ارشد شریف قتل کے از خود نوٹس کیس کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل سپریم کورٹ میں صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے لارجر بینچ بنا دیا از خود نوٹس کی سماعت کے لیے جسٹس جمال مندخیل کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے نئے بننے والے بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس آئیشہ ملک، جسٹس حسن عزر رزوی اور جسٹس عطر من اللہ شامل ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق جسٹس جمال خان مندخیل کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ بنانے کا فیصلہ دو ایک کے تناسب سے ہوا ذرائع کے مطابق جسٹس قاضی فائزیسہ نے جسٹس منصور علی شاہ کا تین رکنی بینچ برکراہ رکھنے کی رائے دی جبکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جسٹس مندخیل کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ بنانے کی رائے دی میڈیا ریپورٹس کے مطابق کمیٹی کا تشکیل کردہ نیا بینچ ججز کی دستیابی پر ارشر شریف قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت کرے گا اب آنے والا وقت ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ شہید ارشر شریف کی فیملی کو انصاف ملے گا یا نہیں واضح رہے کہ صحافی ارشر شریف کو 23 اکتوبر 2022 میں کینیا کے شہر نروبی کے قریب مگاڑی کے علاقے میں پورا سرار طور پر ہلاک کر دیا گیا تھا ابتدا میں کینین پولیس نے اسے غلط چناخت کا معاملہ بتایا تھا تاہم بعد کی تحقیقات میں یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا تھا موسیقی